بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کے لئے تحارت ضروری ہے اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنمہ اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں میں تحارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تحارت اور پاکیزگی کا اتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحارت کے بہت اتمام فرماتے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امد کو بھی تحارت کا اتمام کرنے کی تاقید فرمائی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے یہ بیٹا تحارت عربی سفان کا لفظ ہے اور اس کے لوگی مہنی ہے پاک ہونا صفائی اور پاکیزگی تحارت و پاکیزگی سے مراد ہر طرح کی ظاہری اور باطنی صفائی اور پاکیزگی ہے ظاہری پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جسم اور لباس ہر طرح کی گھلگی سے پاک صاف ہو اور باطنی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل اور ذہن ہر قسم کے برے اور ناپاک حیالات سے پاک ہو یہ بیٹا یہ ہمارا ایکسس آئیز میں سے کوسن نمبر وان تحارت و پاکیزگی کا مفہوم لکھی ہے بیٹا یہ سوال کا جواب ہے اب اس میں سے شوٹ کوسنز ہم بنائیں گے یہ بیٹا کوسن نمبر وان ہے تحارت کس زبان کا لفظ ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا جواب ہے تحارت عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لوگوں میں نہیں ہے پاک ہونا سفائی اور پاکیزگی یہ بیٹا کوسن نمبر وان ہے تحارت و پاکیزگی سے مراد ہر طرح کی ظاہری اور باطنی سفائی اور پاکیزگی ہے ٹھیک ہے یہاں تک نیکس بیٹا کوسن میں تھری ہے ظاہری پاکیزگی سے کیا مراد ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا انصر ہے ظاہری پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جسم اور لباس ہر طرح کی گندگی سے پاک ساف ہو ٹھیک ہے نیکس بیٹا کوسن ہے باطنی پاکیزگی سے کیا مراد ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا جواب ہے باطنی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل اور ذہن ہر قسم کے برے اور ناپاکیزگی ہے خیالات سے پاک ہو جی بیٹا آج ہم نے باپ جہارم اخلاق و عداب کا سبق نمبر ایک تہارت و پاکیزگی اس میں ہم نے سوال نمبر ایک بیٹا کیا تہارت و پاکیزگی کا مفہوم بیان کیجئے پلس ہم نے مختصی سوالات کیے یہ بیٹا ہم نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں اللہ حافظ